بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میرانہ عزیر ہوں ناظرکام آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا دن تھا کہ جہاں پر ایک جانب تو پاکستان کا پورے کا پورا نظام جس میں سیبلشمنٹ جیو ڈی شریح تیرہ پارٹیوں کا انتحاد پی ڈی این ہر طرح سے پولیس کا محکمہ عدلیہ پاکستان میں ایک ہی شخص کے خلاف پھڑی ہو چکی تھی وہ ہے عمران احمد خان نیازی لیکن یہ سارے کے سارے پلرز مل کر بھی ایک شخص کو ابھی تک جو ہیں وہ گراہ نہیں پائے اور وہ شخص مزید مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ تی خدمت میں آن سیروا ہوں سب سے پہلی خبر پر آج جناب ہم نے بات کرنی ہے نو مہی کی حوالے سے سب سے پہلے تو کیونکہ ایک بہت بڑا بریک تھو عمران خان صاحب کو آج سلا بھی ہو چکی ہے اور پھر نو مہی کی جو اہم ترین فائلیں ہیں وہ غائب ہو چکی ہیں اچانک سے جناب منظر سے غائب ہونا حساس ترین ریپورٹ تھی اس میں کیا کچھ بتایا گیا تھا جس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بری ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ نگران حکومتیں وہ تمام تر فائلیں اس وقت غائب کر دی ہیں آخر وجہ کیا ہے مقصد کیا ہے اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات تو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ آرمی چیف جنرل آسی مری صاحب نے ایک جانب تورندہ پھیر کے رکھ دیا ہے عمران خان صاحب کو صدا ہو چکی ہے لیکن اصل ماجرہ اور مقصد کیا ہے مکمل ڈیچیلز میں نے آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت آپ کی رکھنی ہے اور پھر علی امین گنڈا پور وزیرالہ کے پی کے منتخب ہو چکی ہیں اور آزاد حیثیت سے وزیرالہ کے پی کے منتخب ہوئے ہیں انہوں نے آتے ہی جو بجلیا گھراتی ہیں آتے ہی جو انہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں آگ سے کھیلنے کا اعلان کر دیا ہے وہاں سے پشاور سے آج جنرل بڑی اچھی جو ہیں وہ خبری آئیں ہیں وہ بھی انہوں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن اگر آپ کے شیلن کو سبسکرائب نے کیا جنرل سبسکرائب کر لیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹ ساتھی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں سب سے پہلے تو اسٹیابشمنٹ اسٹیابشمنٹ جب میں کہتا ہوں اسٹیابشمنٹ بھی بروکریسی بھی آتی ہے عدلیہ بھی آتی ہے پولیس بھی آتی ہے باقی تمام طرح ادارے بھی آتے ہیں تو یہاں پر اسٹیابشمنٹ کی جب بات ہو رہی ہے تو بروکریسی کے حوالے سے آج ایک بہت بڑی خبر آئی اسٹیابشمنٹ کے سب سے طاقت بر ترین اتصالان ان کو صدا ہو چکی ہے ڈیپٹی کمیچنل اسلامباد وہ جناب مرتقب ٹھہرے ہیں اور چھے ماہ قیعت کی صدا اور جرمانہ ان پر آج آئید کر دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے شہر جار افریدی کی گرفتاری کے حلیے ایم پیو س آرڈر جاری کرنے پر ڈی سی اسلامباد کے ساتھ توہین عدلت کا پیسہ سناتے ہوئے ان کو جناب توہین عدلت کا مرتقب قرار دے دیا ہے اور یہ عدالتی پیسل کی کوپی وزیراعظم کو بھیجوانے کی ہدایت کرتے ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ نے اپیل کے لیے وقت دیتے ہوئے ایک ماہ تک صدا بھی موطل کر دی ہے اب جناب اس سب کے اندر ڈی سی اسلامباد جو ہیں ان پر توہین عدلت لگ شکی ہے وہ اپیل کے اندر بھی چلے گئے ہیں اپیل کے بعد پھر صورتحال کی صدایب جائے گی لیکن ایک لاکھے جرمانہ بھی ان کو ساتھ یہاں پر دیا گیا ہے اور یہ پیسلہ جو ہے ستار صاحب نے انہوں نے سنایا اور پھر اب حکومت سازی کا عمل شروع ہے آج آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں مومنٹ جو ہے وہ ووڈ تو دے دے گی وزرازم کے لیے پھر سپیکر قومی اسمبلی کے لیے پی ڈی ایم کو لیکن وہاں وزارتی اپنے پاس نہیں رکھے گی ان کے دو بڑے مطالبات تھے کہ ایک تو ہمیں چار وزارتیں جو ہیں وہ کابینہ میں دی جائیں اور دوسرا یہ کہ ہمارے لیے جو ہے وہ آئینی ترمیم کی جائے اب اس سب کے اندر یہ بات نہیں ہوں پا رہی تھی ڈیڈ لاغ تھا نون لیک اور ایم کم کے درمیان اب نون لیک اور متحدہ قومی مومنٹ کے درمیان آئینی ترمیم کا مہادہ جو ہے وہ تیہ پا چکا ہے آئین کی آرٹیکل ایک سو چالیس میں ترمیم کی جائے گی اور دونوں جماعتوں کے درمیان ہونے والے مہادے میں بلدیاتی نظام اور کراچی کے مسائل کا حل بھی شامل ہے مہادے میں کہا گیا ہے کہ آئینی ترمیم سے ترجیح ہوگی اور ایم کم آپوزیشن کی بجائے حکومتی بینچز پر بیٹھے گی اور دونوں جماعتوں کے درمیان حکومت سعادی کے لیے تین نقاطی مہادہ جو ہے وہ تیہ پا چکا ہے نون لیک کی جانب سے حسن قبال جت کے ایم کم کی طرف سے مصطفیٰ کمال نے مہادے پر دسخت کیے مہادے کے تحت بلدیاتی نظام کراچی کے مسائل پر بھی مہادے کا حصہ ہوں گے چارٹر کے مطابق آئینی ترمیم بھی ترجیح ہوگی اور اس حوالے سے نون لیک نے وزیراسوم اور سپیکر کے انتخاب میں ہمایت جو ہے ان سے مانگی تھی تو آج ہمکم نے سپیکر قومی اسمبلی کے لیے سردار ایہ صادق کو ووٹ دے دیا اور سردار ایہ صادق صاحب نے ایک سو ننانوے ووٹ حاصل کیے جت کے دوسری جانب پاکستان دھائی گے انتخاب کے انڈپینڈٹ سنیت ہاتھ کانسل کے رہنما آمیر ڈوگر صاحب ان کو ایک آنوے ووٹ ملے آپ نے دیکھ رہا ہے کہ ایک آنوے اور ایک سو ننانوے کا مقابلہ نہیں ہے لیکن ایک آنوے جو ہے یہاں پر پاکستان دھائی گے انصاف جو ہے ان کی چونپیس نشستیں وہ کھائی جا چکی ہیں الیکشن کمیشن ہوں پاکستان اس پر فیصل نہیں دے رہا غیر آئینی طور پر غیر کانونی طور پر چیپ جنسے سو ہوں الیکشن کمیشن ہو یہ سارے کے سارے آرٹیکل چیک کے مرتقب پھیرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے جو ملک کے آئین کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی جو ملک کے آئین کو پہلو طور رون دالا اور وہ جو کتاب جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے مقدر سیوان جو سفید بلڈنگ سپریم کورٹ سے بڑے جناب قاضی پایت حیثہ صاحب جو ہیں وہ دھڑا دھر جمہوری ہونے کا لیکسس زیاد کرتے تھے آج وہ قاضی پایت حیثہ صاحب جو ہم لمبا لیٹ گئے ہیں جو آتا جاتا ہے ان کو چھتر مار کے چلا چاہتے ہیں یہ جناب صورتحال بن گئی کہ غیر قرونی اور غیر آئینی طور پر جو چونکتی سیٹیں مخصوص نشط جو ہے ان سے چھینی گئی ہیں اب اس کے بات اگر آپ نمبر سملایا تو تقریباً یہ ایک سو بیس ایک سو پچیس کا فگر بن جائے گا اس کے بعد پھر ڈائریکٹلی جو ہے وہ لڑائی شروع ہوگی پھر سٹرونگ آپوزشن پاکستان دریکن صاحب کو مل سکتی ہے لیکن اس کے لیے جو ہے وہ یہ صورتحال ہے اور پھر دوسری جانب شباشف صاحب جو ہیں وہ آج قومی اسمبلی میں موجود تھے جو شیرف صلی اللہ مروہ صاحب ہیں انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ جھوٹا لہرا دیا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا رہا ہے پاکستان دیکن صاحب کی جانب سے قومی اسمبلی میں تقریر ہو رہی ہیں سٹرونگ آپوزشن دی جا رہی ہے حکومت کو اس وقت بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے بڑی اچھی حکمتی حمل ہے پنجاب کے اندر جو بائیکارڈ کا اعلان ہوا تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پی ٹی کہہ کرنا چاہ رہی ہے کہ آپ نے مریب نماز کو کھلا میدان دے دیا کہ آئیں جو مردی کرنا ہے کریں پاکستان دیکن صاحب عبان سے غائب تھی بڑی تگری اپوزشن پنجاب کے اندر موجود ہے پتہ نہیں کون سی حکومت تملی کے تحت وہاں پر چلے تھے تو یہ ان کی جو ہے حکومت تملی وہاں پر ناکام ہوتی ہوئی جناب دکھائی دی ہے نوے آج ان کو ووٹ کاسٹ ہوئے اور ان کے مقابلے میں جو عباداللہ خان ہے نونی کے ان کو سولہ ووٹ ملے اب ان نوے ووٹوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے ان کو مقصود نشستیں بھی حاصل نہیں ہوئیں پی ٹی آئی کو بھی تک اور جب ان کو مقصود نشستیں مل جائیں گی پھر یہ ووٹنگ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی اور علی امین گنڈا پور جو ہیں بغیر کسی مقصود نشست کے آج وزیلالہ کیپی کے متخب ہوئے ہیں امان خان صاحب کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملا کر چلے جہاں پر بندوں کی ضرورت پڑی جہاں پر دھرنے کی ضرورت پڑی لاغ مارچ کی ضرورت پڑی علی امین گنڈا پور جو ہیں فرنٹ فوٹ پر رہے پاکستان تھے کہ انصاف کے لیے لڑے مارے کھائیں اور جناب یہ جھیلوں کے اندر بھی رہے اور یہ سب سے بڑا اور تگرہ پیصلہ پاکستان تھے کہ انصاف اور امان خان صاحب کی جانب سے ہے کہ انہوں نے جو اس سے پہلے بدھرہ الہ لگائے چاہے وہ پنجاب کے مدر چاہے وہ کیپکے میں ہو وہ انتہائی للڑ جس کو آپ کے ہیں انتہائی غلیز قسم کے جو لوگ انہوں نے لگا دیئے جو بات میں خان صاحب کی فیٹ پر چھلا گھوم کے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے آتے ہی آج جو بجلیاں گرا کر رکھتی ہیں انہوں نے جناب سب سے پہلے نو مئی کی بات کی انہوں نے کہا کہ اب نو مئی والوں کی خیر نہیں ہیں معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کی مولت ہے جس ایف ای آر کا ثبوت نہیں ہے وہ ختم کریں اپنی اصلاح کریں اور امان خان صاحب کو رہا کریں انہوں نے مزید جو ہے وہ کہا کہ اسمبلی کے فلور پر ان کا پہلا خطاب تھا بطور بدلالہ انہوں نے کہا کہ کرپشن نہ کرنے پر قرآن پر انہوں نے بقاعدہ حلق لیا اور امان خان صاحب کو جلد صاف اور شفاف اوپن ٹرائل کیا جائے ہماری کارکون کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ فستائیت میں نہیں ہوا ہماری لیڈر کا قصور یہ ہے کہ عوام اور پاکستان مختاری کی بات کی ہے ہماری لیڈر نے قوم کے لئے 27 سال کی جدوجہت کی ہے مطالبہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیل ٹرائل کیا جائے ہمارے لیڈر کو جلد رہا کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ میرا لیڈر صحیح کہتا تھا کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہم غلام ہیں اور حقیقی ازادی ہماری ضرورت ہے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر ایک شخص ایک بدرالہ جو ہے وہ جب یہ بات کر رہا ہے تو ایک بہت گریٹر پرسکٹیو میں اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا میسیج سرونگ میسیج آج گیا پشاور کے ایمانوں سے کہ جناب ہم حقیقی ازادی کو ماننے والے ہیں ہم غلامی قبول نہیں کریں گے بڑا تگڑا میسیج آج علی منگندہ پور صاحب نے دیا اور یہاں سے لگ رہا ہے کہ پشاور میں خان صاحب نے ایک ایسا شخص اور ایسا جو بندہ ہے اس کو بزرادہ لگا دیا جو انٹائی سابشمنٹ جا رہا ہے اور اب بقاعدہ طور پر ایک جنگ کا آغاز ہوا ہے پیٹی ای کا اور سابشمنٹ کے ترمیان اور انہوں نے کہا کہ الیکشن دھاملی کی تحقیقات کے لیے سب سے پہلے ہمارے حلقے کھولیں چیف لیکشن کمیشنر فوری طور پر مصطعبی ہو کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا حق لینا نہیں جانتے تو یہ ان کی بھول ہے ہم پھر حق چھینیں گے وہ یہاں پر میسیج دیرے ہیں کہ ہم پھر پیغام پہنچا رہے ہیں آپ بیتو طور پر جانتے ہیں کہ اب ہمیں اپنا حق نہیں دیں گے ہم اپنا حق چھینیں گے اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر پاکستانی محفوظ ہو تو ہمیں نظام بدلنا ہوگا نظام نہیں بدلیں گے تو کل یہ ہماری عوام ہمارا گیر عوام پکڑے گی ایسا نظام نہیں چاہتے جس سے کوئی قانون ہاتھ میں لے نہ کسی سے زیادی ہو اور انہیں سب سے امپورنٹ بات کی کہ نو مئی اگر آپ نو مئی کی صاف اور شفاف تحقیقات کروائیں اس میں اندادہ کریں اس میں تحقیقات کریں کون اس کا بینیفیشری تھا کس نے جناب نو مئی کروایا یہ اہم ترین بات تھی جو علی ایمین گنڈاپور صاحب نے کی کہ اگر آپ نو مئی اس کے تحقیقات نہیں کریں گے پھر اہم کروائیں گے ہم جائیں گے پھر چیپ جیسے پاکستان نے قاضی فائل اسے صاحب سے جناب مرون نے یہ مطالبہ کر دیا اب یہ گیم جو ہے وہ اپنے اطمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے بڑا اچھا شوڑ خان صاحب جانب سے کھیلا گیا ہے علی ایمین گنڈاپور صاحب نے آپ نے ہی ایوان کے اندر نو مئی کی بات کر دیا کہ ان کے بین افیشریس کو جناب پکڑا جائے اب اس سب کے اندر آرمی چیپ جناب اسے مرون نے یہ ساتھ نے رندہ پھیرتی ہے رندہ کیسے پھیرتا نو مئی چونکہ فارس پر حملہ آئی ایسائی پر حملہ جیچیو پر حملہ اس پر اوپر فارس میں بڑی انتہائی تشویز پاہ جا رہے تھی چاہے وہ آرمی چیپ ہو بڑی جائے ایسائی ہوں بار بار ایک ہی بات ہی جناب جو نو مئی ہے اس کا گناہ ہم آپ نہیں کریں اس کی تحقیقات ہوں گی آرمی چیپ صاحب نے بڑا بعض سے طور پر اس کے پر اپنی جو ہے وہ پالیسی بیان دیا آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک تو جو اہم ترین فائل غائب ہو گئی ہے نو مئی کی حساس ترین فائل غائب ہو گئی ہے اس کے مقصد کے میں آگے شرکر آپ کو بتاتا ہوں لیکن جو صدا ہوئی ہے ایمان خان صاحب کو نو مئی کے اندر this is very important جناب نو مئی کیسیس special prosecutor نے بلائل اپنے مکمل کر لیا اور ایمان خان صاحب کو اس کیف کے اندر نو مئی کیسیس میں مرکزی ملسن قرار دے دیا گیا ہے اب میں نے آپ کو تقریباً ایک دو ہفتہ پہلے بتایا تھا کہ establishment چونکہ یہ پیسہ کر چونکہ کہ خان صاحب کو نو مئی کی کیسیس میں صدا ہونی ہے بہترین صدا ہوگی اور اس میں خان صاحب کو معاف نہیں کیا جائے گا اور اصل جنگ تو اب شروع ہوئی ہے اگر کچھ سمجھتا ہے کہ برف پگل گئی ہے معاملات تیہ ہو گئے ہیں تو نو مئی کیسیس میں خان صاحب کو جب صدا ہوگی تو مزید یہ جو ہے وہ deadlock خراب ہوگا مزید لڑائی جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو دادہ جیسیس گردی کی دلت لاہور میں نو مئی جلاو گراو کیس کے مختلف سات مقدمات میں امان خان کی عبوری زبانتوں پر درخواست پر سمات ہوئی جس میں سپیشل پروسیکوٹر رانہ شکیل نے امان خان کو نو مئی کے مقدمے کا مرکزی ملزم قرار دیا درانے سمات سپیشل پروسیکوٹر رانہ شکیل نے پرائیم ملیشر ہاؤس جلانے کی کیس میں اپنے دلائل مکمل کیے جس میں انہوں نے کہا کہ امان خان مرکزی ملزم ہے گواہوں کے بیانات بھی موجود ہیں امان خان نے طریقہ انصاف کے تمام رہنماؤں کو فوری تنصیبات جلانے کا کہا سپیشل پروسیکوٹر نے عبوری زبانت میں گواہوں کے بیانات بھی پڑھ کر سنائے عبوری زبانت نے اس افسار کیا کہ امان خان نے عبوری زبانت کو اداروں کے خراب حملہ کرنے کا کوئی ٹویٹ کیا جس پر سپیشل پروسیکوٹر نے بتایا کہ جی ہاں بہت سے ٹویٹس اور انسٹاگرام برے چلنا شروع ہو گئے تو یہ ایک بانڈی قسم کی سادش جو ہے وہ ان کے خلاب کیا جا رہی ہے اور امان خان نے عبوری زبانت کو سنکوں پر نکلنے کا کہا پورا میں تجاج ہر شخص کا حق ہے ہر شیاری کا حق ہے پارٹی کا حق ہے آپ اس کو نہیں روک سکتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ تو لہذا امان خان صاحب جو ہیں وہ اس کیس کے مرکز ملسم ہیں لیکن the point is that کہ نو مئی جو ایک تقیقاتی ٹیم بنی تھی نگران وزیراعظم جو ہیں انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا نگران حکومت اور نگران کی جو کابینہ ہے جو وزریک کانون اس کو ہیڈ کر رہے تھے جس میں آئی ایس آئی آئی بی اور تمانت پر ادھارے اس کے اندر ایڈ والو تھے سب نے مل کر ایک تقیقاتی ٹیم بنائی اور نو مئی کیسز میں پھر تقیقات ہوئیں کہ اس کا ماچ سرمائن کون ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کون سے ایکٹرز انوالڈ ہیں باہر سے کیا ساتھی چھوئی اندر سے کیا ساتھی چھوئی کون لوگ انوالڈ تھے دائر ہے ڈی جائی ایس پی آر کی اپنی پریس کانفرس بھی موجود تھی کہ انہوں نے کہا کہ کور کمنڈر لاہور ان کو جو ہے سیک کیا گیا بہت سارے آفیسرز بھی اس کے اندر انوالڈ تھے جو انہوں نے خان صاحب کا ساتھ دے رہے تھے تو اس رپورٹ میں تو پتا یہ چلنا تھا کہ ماسٹر مین کون ہے کس نے کر دیا خان صاحب مرکزی ملزیم ہے تو کیسے یہ پورا پیان ہوا یہ رپورٹ جو ہے وہ مرتب ہوئی اب رپورٹ جو مرتب ہوئی پھر یہ دائر ہے نگران حکومت کے سامنے پیش ہونی تھی کابینا کے اندر رکھی جانے تھی لیکن ابھی تک یہ رپورٹ منظر عام پر نہیں آسکن رپورٹ مکمل ہے رپورٹ مکمل ہونے کے بعد میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا لیکن ابھی تک الیکشن سے پہلے ہی سب کچھ ہو گیا تھا پروسس ہو گیا تھا رپورٹ مکمل ہوگی تھی مرتب ہوگی تھی کابینا کے اندر بھی تک پیش نہیں ہوئی کیوں پیش نہیں ہوئی this is very important off the record بھی اس رپورٹ کو پیش نہیں کیا گیا چلیں on the record تو بات کی بات off the record بھی اس رپورٹ کو پیش نہیں کیا گیا اب ماسٹر مائن کون ہے آپ اندردہ لگائیں ڈاٹ سے ڈاٹ کنیک کر لیں پھر آپ دیکھیں گے ڈال میں کچھ کالا ہے بلکہ ڈال ہی پوری کالی ہے شاید وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ timing important نہیں ہے کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت سب سے طاقتورترین آدمی بن گئے ہیں خان کو اس وقت ان کے خلاف جانا عوان کے خلاف جانا ہے عوان کا جذبات بھی ابرے ہوئے ہیں اب ہفتے کوئی تجارش کی کال بھی ہیں تو اب یہ ٹیسٹ دکھا جا رہا ہے کہ اگر timing دیکھی جا رہی ہے کہ اگر موقع پر چوکا لگت بھی ٹھیک ہے اگر نہ لگ سکا تو یہ ریپورٹ جو ہے وہ پیش نہیں کی جائے گی اب اس ریپورٹ کے اندر کیا کچھ پایا جا رہا ہے کیسے ڈنٹنگ مانٹنگ ہو رہی ہے اگر یہ ریپورٹ مندر آم پر آتی ہے تو ان لوگوں کی اپنی سلوارے جو ہیں وہ بھی اتر جائیں گی اس کا بین فشری کون ہے پھر اس کا بھی پتہ چال جائے گا تکلیتہ ہی پناہ خیالے کی گا پاکستان زندہ پال